ہائی ایوری وائن کیسے ہو ٹھیک ہو امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے صبح کناشتہ کرتی ہوئے اس کے بعد پھر ہم دوستوں کے ساتھ نکل پڑیں اور اگز ایجنسی کی طرف جو کہ بہت خوبصورت علاقہ ہیں آگے بیڈے میں آپ لوگ دیکھ بلیں گے یہ ہمیں بارش نے روگ لیا تھا تو ہم نے جنپڑی کا سہارہ لیا اور بارش سے چھپ گئے اور اس کے بعد پھر آپ لوگ آگے کا نظارہ بھی دیکھ لیں گے کیونکہ بہت خوبصورت مزارہ ہے بارش کے بعد تو ایسی بھی موسم بہت سہانا ہو جاتا ہے اتنا مزے کا موسم اتنا گرین لی جو کہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے اور یہ ایک چھوٹا سا بل سمجھ لیں جو کہ بھاڑوں کی طرف ہوتا ہے ہمارے سیڈ پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ ہم کانی کے لیے اتر گئے تھے چھوڑا ہم نے کہا ہے چھوڑا تھوڑا سی ریفریشمنٹ ہو جائے یہ دوست ایسے اس پہ ٹوٹ پڑے تھے جیسے فری کا مار کیونکہ ایسی فری کے ہوتا ہے پاڑوں پہ کسی کہو تو نہیں ہوتا پھر اس کے طرف اس کے بعد ہم نے روانہ ہو گئے پرگزے کی طرف آپ لوگ ویڈیو میں بھی دیکھیں گے روڈ کچھ حد تک بہت خراب ہے لیکن اوپر پھر جا کے روڈ بہت مزیگے ہو جاتے ہیں اور بہت مطلی اس پہ چل یہ ساری نیچرل بیوٹی ہے اس میں کوئی بھی قسم کی آٹیفیشن نہیں ہے لازم بات ہے کہ بیوٹی تو پوری پاکستان میں فیمس ہے لیکن یہاں پہ صرف ایک ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے تو خیر نیٹورک نہیں آتے دیتے ریجی وائفائی وغیرہ کا بہت ایشو دیتا ابھی وہ سال ہو گئے ابھی وہ کچھ لیول پہ کام کرتے ہیں لیکن باقی جگہ پہ کام اگر نہیں کرتا اور اس کے علاوہ یہاں پہ سہولت نہیں ہے جب سہولت یہاں پہ مہیا ہو جائیں تو میرے خیال سے یہ کشمی نران کان اسی بھی زیادہ خوبصور جگہ ہیں لیکن یہاں پہ سہولت نہیں ہے اور اس کے بعد پھر ہم دوست کے طرف چلے گئے ہیں اس کے ساتھ ہم نے پھر رات بھی گزار لیا ہے ابھی تقریباً جہاں سے ہم نکر پڑے تھے وہاں سے میرے دوست کے گر جانے تک تقریباً ڈائی تین گھنٹے کا سفر ہے تو ہم نے ڈائی تین گھنٹے کا سفر بائک پہ ڈائی کر لیا تھا جو کہ بہت مزہ بھی آیا تھا اور بہت انجوائے کر لیتا ہم نے اور کچھ راستے میں تو ہم نے بارش بیلنے بھی روک لیا تھا اور اس سیٹ پہ تو ایسے بھی بارش بہت مزک ہوتے ہیں ہر وقت بارش کم عوسم ہوتا ہے ہم دوست کے طرف آ گئے اور یہ تو پھر ہم نے یہ سینٹری انجوائے کر لیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت مناظر تھے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پیچ آڑوں جو کہ آگ کی ساری فصل بہت یونیک ہیں بہت مزیکی بہت میٹی اور میں جب دوست کے ساتھ پڑھ رہا تھا تو پھر میں ان سے پوچھ رہا تھا یہ مجھے بتا رہا تھا کہ یہ گرمی ہو مطلب جب سیزن اس کا ہوتا ہے تو اتنے اچھے خاصے موٹے تازے یہ ہو جاتے ہیں ابھی تو چھوٹے چھوٹے تھے کیونکہ ابھی اس کا مطلب شٹار تھا تو واقعی میں جب میں نے مطلب چھوٹے چھک لیے تھے اتنی مزیکی تھے جو پھر بڑے ہو جائیں گے تو پھر پتہ نہیں کس طرح کتنی مزیکی ہوں گے تو یہ واقعی میں یہاں پھر پل بہت مزیکی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر ہم نکل پڑے دوستوں کے ساتھ میں نے کہا چلو دیکھ لیتا ہے ہم سیر کر لی ہے سبو کا واقعہ وغیرہ ہو گئی ہے ہم دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے سیر وغیرہ بھی کر لی ہے پاڑوں پر جو کہ بہت تھی مزیکی ہوتھنڈی جگہ تھی یہاں پہ گرمے میں آپ چلے جائیں تو آپ کو سردی لگے گی وہ سردی میں تو یہاں پہ بڑھ پڑتی ہے پھر میں دوستوں کو تنگ کرنے لگا تھا تو یہ ہمارا دوست تھا بہت ہی شرم آ رہا تھا ویڈیو بنانے سے بہت زیادہ شرم آ رہا تھا تو ہم اس کو زبردستی لے کے آ رہے تھے یہ ویڈیو کے سامنے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ویڈیو بنانی ہے ہم اسی کی گھر گئے تھے رات گزانے کے لیے یہ ہمارا بہت اچھا اور بیسٹ فرینڈ ہے انیوورسٹی کا دوست ہے اس کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہوا ہوا ہے تو ہم تینوں نکل پڑے ہیں پھر جا رہے تھے گپشے بھی لگا رہے تھے سرے کو تنگ کر رہے تھے بہت انجوائی کی آگے آپ لوگ خود بھی دیکھ لیں اس کے بعد پھر ہم نے ہمارے نظر پڑی اخروٹ پہ یہاں پہ ہر جگہ پہ اخروٹ ہوتی ہے اور اخروٹ یہاں پہ اس طرح ہوتی ہے کہ مطلب کوئی بھی کہا سکتا ہے اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے کوئی بھی بندی نہیں ہے ہر جگہ پہ روڑوں پہ پہاڑوں پہ یہ اخروٹ کے درخت وغیرہ لگے ہوتے ہیں نیچرل ہے لازمی بات ہے اور یہ اخروٹ کی پتے یہ جو گاؤں کی لوگ ہیں یہ دانت ساف کرنے کے لئے بھی یوز کرتے ہیں دانت ساف کرنے کے لئے بہت مفید ہے اور دانت برو اس کے ساتھ اچھے خاصے ساف ہو جاتے ہیں ان کے لئے برش کے ضرورت بھی نہیں ہے اب دوست نے کہا کہ دوسری درخت دیکھ لئے کہہ رہا تھا کہ چہری ہے میں نے کہا چہری onda تو یہاں پر نہیں ہو سکتی لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ نئی چہری ہے دیکھتے ہیں تو پھر وہ نیچے اتر گیا دیکھنے کے لئے میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا میں نے کہا چلو دیکھ لیتا ہے پراب لوگوں بھی دکھا دیتا ہے لیکن چیری تو نہیں تھی خیر لیکن چیری کی اس مطلب تھوڑے بہت مشابیہ ترک رہی تھی اس کے ساتھ لیکن چیری نہیں تھی لیکن مزی کی تھی یہ فروٹ بھی وہ ہم نکال لیا ٹیسٹ کر لیا اچھے خاصی میٹی اور مزی کی تھی اور پھر اس کے بعد ہم چل پڑے دوستوں کے ساتھ گف شپ لگاتی ہوئے اور ہمارے دوست ہیں واقعی میں مطلب جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا رشتہ اچھا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ہی مزا آتا ہے جا بھی جاتے ہوں تو ان کے ساتھ بہت انجوئے کرتے ہیں کلتے بھی ہے تنگ بھی کرتے ہیں آپ لوگ خود بھی آپ لوگ سمجھیں شاید نہ آئے کیونکہ ہم نے پشتوں میں سارے گفشل پڑھائی تھی تو اس حجاثے میں اس کیوں پر ڈبنگ کر رہا ہوں مزا آگے جاتے ہوئے پھر آگے میں جانور دیکھیں جو آپ نے گاس کا رہتے ہیں لیکن ایک وہ اس پر بہت بدماش تھا لگ رہا تھا میرا دوست بھی اس سے بھاگ گئے تھا ہمیں ایسی بھی اس سے ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پہاڑ ہو کے جو جانورتے ہیں وہ واقعی مارتے بھی ہیں تو ہم نے کہا شاید ایسا نہ ہو کہ ہمیں مار دیں جب ہمارے طرف آنے لگا تو بس ہمارے تو گئی پھر ہم سے سائیڈ بھی لے رہے تھے دوسری سائیڈ سے ہم نکل پڑے اور پھر اس کے بعد ہم سیر بھی کرتے رہے ہیں اور دیکھتے بھی رہے ہیں چیزوں کو انجوائی کرتے رہے میرا دوست جو کہ آپ ہی پرانا ریڈو پڑھا تھا تو وہ دیکھ رہا تھا کہہ رہا تھا کہ یہ پرانا ریڈو ہے پرانے زمانے کا اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مکیوں کی وہ ہے شاید کی مکیوں کی پوری وہ بنایا ہوئے ہیں جس سے شاید بنتے ہیں اور اس کے بعد ہم نکل پڑے دوسری طرف جو کہ ہمارے دوست کی گاؤں سے بھی آدھا گھنٹہ دور تھا جو کہ بہت مزیقت تھا لیکن یہا کا روڑ خراب تھا لیکن باقی سنڈری اور گرنلی میں کوئی فرق نہیں تھا باقی بہت کمال کی بہت مزیقی جگہ ہے جب بھی آپ لوگوں کو کسی کوئی موقع مل جائیں تو آپ لوگ چکر ضرور لگائیں کیونکہ یہ جگہ بہت نیچرل بیوٹی سے بھری بڑی ہے لیکن یہاں یہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے نہ کس نے ایڈوٹیزمنٹ یا کس نے ایجاہ جگہ وغیرہ کوئی دکھائی ہے تو اسے جیسے لوگ ان بیوٹی سے محروم ہیں لیکن پکے میں وادی تھیرا اسے بولتے ہیں وہاں پہ واقعی جگہ ہے یا پہ چشمیں طلاب پہاڑ فروٹ ہر چیزوں سے بڑے پڑی زمین ہے تو پھر اس کے بعد ہم چل پڑے دوسری 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 طرف جگہ دیکھنے کے لئے لیکن وہ واقعی میں بہت کمال کی جگہ تھی جب آپ لوگ ویڈو دیکھیں گے یہ دیکھ لیں دوسری طرف آگئے ہیں تو یہ بہت ہی کمال کی جگہ تھی پھر ہم نے کہا چلو توڑے بہت بیٹھ بھی لیں گے کہنا اگر تو ہم نے دوست کے ساتھ کہا لیا تو ہم نے کہا چلو آپ لوگ کی جگہ دیکھتے ہیں پھر یہ جگہ دیکھنے کے لئے ہم نکر پڑے پھر یہ دائیاں پہ جو تھی یہاں پہ خوبانیاں بھی تھی اور یہ دوست نے پھر وہی کہا کہ یہ چیری ہے میں نے کہا چیری نہیں ہے وہی چیز یہاں پہ بھی تھی پھر اس کے بعد یہ خوبانیاں دکھا رہے ہیں خوبانیاں اس نے توڑ دی کیونکہ آپ یہ کوئی بھگندی نہیں ہے کسی چیز کو توڑنے کی کہا سکتے ہو لیکن اپنے ساتھ لے کے جا نہیں سکتے اتنی مزی کی زندری اور راستیں بس دل کرتے ہیں کہ یہاں پہ بندہ رہے لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اتنی سہولت نہیں ہے صرف ایک یہ انسان مطلب جو کہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہوا ہو وائ فائے اور اس کے علاوہ کیونکہ ساری نیچنل بیوٹی بھی تو ڈیبینڈ بندہ نہیں کر سکتا وائ فائے ہوگئے بلائٹ ہوگئی کیس ہوگئی یہ چیز یہاں پہ بہت لیمیٹیڈ ہے اس وجہ سے یہاں پہ بندہ رہنے کیلئے تو نہیں جا سکتا ہو تو یہاں پہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے موسم ٹرنڈا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم چل گئے طلاب کی طرف جیسے ہم نے چاہے تو پھر کچھ لوگ کچھ بندی مچلے پکڑ رہے تھے تو میں دوسرے نے کہا چلو چکر لگا لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس نے مچلے پکڑی بھی گھنی لیکن یہاں کی مچلی واقعی میں بہت ٹیسٹی ہے اس سے پہلے میں دوسرے دوسرے کے ساتھ گیا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی میں نے مچلے وغیرہ کھا لیتی تو واقعی میں بہت مزے کیا ہے تو پھر دوسرے نے کہا چلو آجاؤ اس سے دیکھتے ہیں کون سی مچلے پکڑی کتنے پکڑی ہیں ابھی تو مطلب اس جان میں تو نہیں آئے خیر لیکن یہ شاپر میں اس نے رکھی ہوئی تھے واقعی میں لگ رہا تھا کہ ہاں مچلیاں بڑی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں لیکن محنت کرنے پڑتی ہیں تو پھر اس کے بعد ہم دوسرے طرف چلے گئیں میں نے کہا چلو ویڈیو بنا لیتے ہیں کچھ کہا بھی لیتے ہیں یہ پانی کی آواز آپ سن لیں تو واقعی میں ایسان خبوت لے چلگتا ہے نیچرل چیزیں ایسی بھی مزہ دیتی ہیں پھر اس کے بعد جو میرے دوسرے نے بولا ہے کہ آجاؤ میں آپ کے لئے ویڈیو بناوں تو میں ویڈیو بنا رہا تھا اور ادھر سے دوسرے دوسرے نے شرارت کر لیا ہے کہ جو میں نے لات ماری تو میری لات بھی ایسے جگہ لگی ہے کہ میری پاؤں ہی زخنی ہو گئے میری پاؤں بہت زیادہ درد کرنے لگی ہے واقعی میں انجائی بھی کیا تھا لیکن درد بھی بہت ہوا تھا پھر اس کے بعد اسے دوست کو تھوڑا بہت تنگ ہی کی ہے کہ آپ لوگ کے گاؤں یہ ہے وہ ہے اس کے گاؤں کے پیچھے ہم نے بات وغیرہ شروع کر دیا پھر دوسرا بات دوسرا جو دوست تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ایسی بات نہ کیا کرو کیونکہ جو دوست کے ساتھ آئے وہ اسی کی پیچھے آپ بات کریں اس کے گاؤں کی پیچھے لیکن ویسی ہی ہم تنگ کرتے ہیں دوسرا کے ساتھ مزار کر رہتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر بہت انجائی کی ہے آپ لوگ ویڈیو بھی دیکھ لیں اور آپ لوگوں کو لگ بھی رہا ہوں گا آپ لوگوں کو فیل بھی کر سکتے ہیں کہ کتنی پیاری جگہ ہیں اور پروگرام ٹور کے لیے پیمیلی ٹرپس کے لیے بہت مزید کی ہے بندے جا سکتا ہے چکر لگا سکتا ہے ساری کے ساری نیچرل بیٹی ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے خوبصورت مناظر اور چشمیں موجود ہیں کیونکہ بندہ دیکھ لے کافی سارا ٹائم گزارنے کے بعد تو ہم پھر چل پڑی واپس کیونکہ رات بھی ہونے والی تھی اور ٹائمل پر ہم نے سپینڈ کر لیا تھا تو دوستوں کے ساتھ ہم نے جا رہے تھے پھر یہاں پر ایک درخت مجھے دوست نے دکھائی ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ ابھی بھی دکھاؤں گا شیئر کروں گا یہ لوگ کیا کرتے ہیں درخت میں تین چھوٹی سی ہلکی سی کلم کر کے بلگا لیتا ہے تاکہ اس کے پھر شاخیں نکل آئیں میں زوم کر کے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ جو ٹیپ لگی ہوئی ہے شاپر ٹائپ کی یہ اس میں تینیں لگائی ہوئی ہے پتوں کی دوسری درخت کی تاکہ اس کا اس میں مکس ہو جائے تو پھر وہ ڈبل فلیور اس میں آ جاتے ہیں جو بھی فروٹ ہو اس میں پھر ڈبل فلیور یہ نکل آتے ہیں یہاں سے ہم جا رہے تھے واپس تو میں کہا چل واپس ہی کے مناظر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لو یہاں سے کچھ حد تک تو روڈ ٹیک ہے لیکن یہاں پہ سنگل روڈ ہے ڈبل روڈ یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ سارے پہاڑی علاقہ ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ بہت کنچسٹڈ روڈ ہے کچھ حد تک تو روڈ صاف ستھ رہا ہے مطلب صحیح ہے خرچہ وغیرہ کر لیاتا لیکن اس کے بعد بہت زیادہ روڈ خراب ہے لیکن بہت انچائی پر ہے انچائی پر پہاڑ ہے اور روڈ پہ انچائی پر ہے وہ نیچے جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اتنے مزے کا ملدانی علاقہ ہے نیچے پھر سارے لوگ ہونے رہتے ہیں اوپر کوئی نہیں رہتا باڑی علاقہ مطلب ہے لیکن لوگ نیچے رہتے ہیں اس باہر پہ ہم تینوں گئے ہوئے تھے بہت انجائی کیا ہوئے ہیں اب یہ روڈ یہ روڈ اب بھی بنایا ہوا ہے اور یہ واقعی میں بہت سمودلی اور بہت مزی کا روڈ بنیا ہوا ہے اس پہ خرچہ بہت کیا ہوا ہے اب آپ لوگ باقی ویب انجائی کریں اور امید آپ لوگ سب میرے ولوگ پسند آیا ہوگا لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تین کیو سبسکرائی کوشک رکھا سبسکرائے کوشک رہے جنگ امید انجائی پہل موسیقی